اگر قرآنی اولاق ضعیف ہو جائیں ان کو کٹھا کر کے کسی برطن میں ڈال کے پانی میں ڈال دیں اس میں پتھر بھی ڈال دیں تاکہ پانی کی تہا میں بیٹھ جائے یا کوئی بلڈنگ بن رہی ہونا اس کے عمارت کی دیوار کے اندر ڈال دیں تاکہ کسی کا پاؤں نہ آئے کہتے ہیں کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد سسرال والوں نے مجھے گناہ سلوک کیا گھر سے نکال دیا میرا شوحل پردیس میں دو رکعہ نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ آپ کی مشکل حل کرے نکاح کے بعد سسر نے اپنے پیسوں سے مجھے عمرہ کروایا اب میری ساز کہتی ہو پیسے واپس کرو اس کو کہہ دو ٹھیک ہے جب اللہ مجھے دے گا تو میں واپس کروں گی تمہارا سواب گیا میرے پیسے گئے والد یا سسر کی رضا بندی کے لیے اطلاق کے لیے ضروری نہیں ہے وہ دے سکتا ہے اپنا حاج فرض کر چکا ہے تو کسی کا بدل کر سکتا ہے ہاں کر سکتا ہے چاشٹ الگ چیز ہے اشراق الگ چیز ہے اپنے اپنے وقت پہ پڑھو اگر بیوی کے پاس زکاة کے برابر سنا ہو تو شوہر اس کی زکاة ادا کر سکتا ہے شوہر اپنی طرف سے ادا کرے وہ بھی جائز ہے بیوی کے پیسوں سے کرے وہ بھی جائز ہے نیکیاں کرنے سے گناہ مٹ جاتی ہیں یہ تو قرآن کا فیضہ آئے کہ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْعِ بِنَ السَّيِّعَا نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی لیکن چھوٹے گناہ بڑا گناہ نہیں مٹتا وہ توبہ کے بغیر طاف نہیں ہوتا میرے والدین اور خال اللہ پترین کے لیے اللہ انہوں سب کو شفا دے